السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ دو عورتوں نے ایک ہی جگہ دو بچوں کو جنم دیا ایک لڑکی اور ایک لڑکے اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اس پاس پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے دوسری عورت کہتی تھی کہ نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں حضرت عمر نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی علیہ السلام کو بتایا تو مولا علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میزان لائے جائے جب میزان لائے گیا تو مولا علی نے اس میزان پر ان دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا دوسرے کا زیادہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ رات بھر قرآن سے دھونڈ دھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے مگر ہم نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہ ملا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے سب نے کہا ہاں مولا یہ آیت ہوں ہم نے پڑھی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اسی آیت سے ہی تو میں نے فیصلہ کیا سلام ہو سلام ہو مولا علی علیہ السلام باشی